السلام الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایمکیف مینٹیننس و لوگ مائی نام از مزمیل فیاس ایمکیو سی مائی یوٹیوب چینل ایمکیف مینٹیننس و لوگ دوستو ہی ہوب کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیرے سے رکھے تو دوستو ابھی جو ہے میں مجود ہوں یہاں پر میوزیم میں دارال مدینہ میں تو ابھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اندر سے دکھاؤں گا میوزیم کے اندر یہاں پر جو ہے مسجد نبوی شریف اور سیرت نبوی کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے اور مکہ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ سب جو ہے اندر سے ویو دکھاؤں گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکون پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بہت آنے سے مل سکے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہاں کی جو ہے ٹکٹ ہوتی ہے جو کہ پچیس ریال ٹکٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ماشاءاللہ باہر بھی مجسمے رکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ٹکٹ لیں گے اور انشاءاللہ اندر جائیں گے یہ یارہ بجے سے لے کر چھ بجے تک ہے اور یہاں سے ہم لوگ اندر جائیں گے اور یہاں پر سامنے جو ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو ہے یہ مجسمے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ جو ہے مسجد کے مجسمے بنے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہ جو ہے سامنے یہاں پر جو ہے یہ ٹکٹ روم ہے اور یہاں سے جو ہے ہم لوگ ٹکٹ خرید کریں گے اسلام علیکم یہ ہم نے جو ہے یہ ٹکٹ لے لی ہے اور ابھی جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ اندر جا رہے ہیں یہاں پر جو ہے ایک دکان ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سلام علیکم حافظ جانت حافظ جانت حافظ جانت حافظ جانت حافظ جانت حافظ جانت ممتاز ماشاءاللہ یہ اربا حبات ہے دیکھو لاربیریا اربا انڈریال اربا حبات مشکل زہور مدین حافظ جانت یہ مارکیٹ اندر جو ہے دکان بنائی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے یہ یہ جو ہے ارتر کی جو بوتل ہے یہ جو ہے بتا رہے ہیں چالیس ریال میں اور یہاں پر جو ہے یہ تسبیح ایک 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 اصل ہے ہاں ماشاءاللہ کم پچاس پچاس خمسین ریال خمسین ریال تو جی دوستو یہ جو ہے یہ تسبیح ہے ایک ایک کی اور یہ جو ہے پچاس ریال میں جو ہے اس کا ریٹ بتا رہے ہیں اور پچاس 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 ہیں ماشاءاللہ ایوہ خشب کب ماشاءاللہ تو جی دوستو یہ جو ہے انہوں نے آپ لوگوں کو ریڈ بھی بتائیں اور یہاں پر جو ہے یہ مسجد فتح جو ہے آپ علیہ السلام کی جو مسجد تھی وہاں پر آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے سبہ مساجد کے پاس گزگوہ خندق کے پاس جو تھی میں نے آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو بنا کے دکھائی تھی یہ جو ہے اس مسجد کا جو ہے یہ مجسمہ جو ہے پنایا گیا ہے اور اسلام علیکم دوستو یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ ان کے پاس جو ہے یہ سنریان جو ہوتی ہیں یہ پڑی ہیں اور یہ مسجد نبی شریف کی جو ہے بنی ہوئی ہے اور یہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوئے یہاں پر یہ جو ہے یہ مسجد قبا کا جو ہے یہ مجسمہ بنا ہوئے اور یہاں پر جو ہے یہ نیچے مسجد قبا جو ہے یہاں پر لکھا ہوئے بادل تحمیم الاول یعنی یہاں قبل اول ترمیم اور دوستو آگے جو ہے یہ مجسمہ ہے یہ جو ہے مسجد المکات یہ جو ہے مسجد مکات کا ہے جو ہے یہ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ نیچے آپ لوگوں کو جو ہے یہ بورٹ بھی لکھا ہوا نظر آئے گا یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے سلام علیکم تو ابھی ہم لوگ انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے اندر اسلام علیکم تو جی دوستو یہ ہم لوگ آگے اندر اور یہاں پر جو ہے یہ کتاب کی دکان ہے یہاں پر ماشاءاللہ یہاں پر آپ لوگ آتے ہیں اور ٹکٹ دے دیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اور دوستو یہ جو ہے دیتے ہیں یہاں پر پاؤں پر چڑھانے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے چپل اتارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ جو ہے یہ شاپر اپنے چپل کے ساتھ ہی پہن کے اندر جا سکتے ہیں یہ شاپر دیئے ہیں جو کہ آپ اپنے پاؤں پر لگا کر تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو ہے یہاں سے اندر جائیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم فارق طیب الحمدللہ اس اسمک انا اسم محمد مدنی محمد مدنی اے کی فارق انتا طیب 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 سوئی زیارہ انہاکو عشقل لیمانا انشاءاللہ بعد سالہ انشاءاللہ سوئی زیارہ انشاءاللہ انا لغا اردو انشاءاللہ معاكم لغا اردو انشاءاللہ شکلان حبید عفا تو ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور نماز کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ بنائیں گے اس میوزیم کی جو ہے ویڈیو کو پاؤں پر چڑھانے کے لئے شاپر دیتے ہیں یہ جو ہے نیچے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کلین بچھائی ہوئی ہے اور اس کی جو ہے حفاظت کے لئے آپ لوگوں کو یہ شاپر لیتے ہیں پاؤں پر لگانے کے لئے تو اس سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چپل پر کوئی مٹی وگیرہ لگی ہوئی ہوئی ہو تو وہ جو ہے کلین جو ہے اس سے خراب نہیں ہوتی تو ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو میں کمپلیٹ انشاءاللہ یہاں سے جو ہے زیارت کرواؤں گا اور تو جی دوستو یہاں پر جو ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجرت کر کے جس راستے سے کہے تھے یہ اس راستے کا جو ہے نمونہ دکھایا گیا ہے اور اور راستے میں جو ہے سراکہ بن مالک آپ علیہ السلام کو جو ہے اگر افتار کرنے کی راستے آئے تو ان کے گھوڑے کے دونوں پاؤں جو ہے اپنوں تک زمین میں جات گئے تو اس کے بعد سراکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آمان مانگی تو گھوڑا اس لقافت سے چھوٹا اب سراکہ حاضر خدمت ہوئے اور درفت سفر سفر اور سازہ سمان پیش کیا جو قبول نہ ہوا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سور میں جلوہ کرو ہوئے تو اللہ تعالی نے جو ہے وہاں پر مکڑی سے بول کر جو ہے وہاں پر مکڑی نے جال بنا دیا اور اللہ تعالی نے دو کبوتر بیجے جو کہ وہاں پر آ کر انہوں نے اپنا بسیرہ کیا اور گھونسلہ بنا لیا اور اس میں جو ہے انہوں نے دو انڈے دے دیا اور کہا جاتا ہے کہ جو حرم کے کبوتر ہیں انہی نسلوں میں سے جو ہے یہ کبوتر ہیں جی دوستو جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اکرین کی جہاں پر بیٹھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ہمارا ٹھکانہ بنے گا تو یہ جو جگہ تھی دو یتین بچوں کی ملکیت تھی جو جن کا نام اکرم سوہل اور اکرم سوہل تھا تو یہ دونوں جو ہے اس جگہ کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونہ یا سترہ مہینے اس طرح بھوک کر کے نماز پڑھی دیئے اور پڑھا ہیپی یہ مسئلہ تھا اور یہ اصلاب سوہل تھا بیچے کے آئے کالے پتھریں اوپر کچھ گئی تھی ساتھ یہ دو کمرے تھی ہر تیش اور حضرت سوہل کرتے ہیں دیکھے چھت خجور کے تلوک بیچے کے آئے کالے پتھریں اور دو ہجری میں جب قبلہ چینج گیا تو بالکل اوپر ذکھ میں آیا یہاں پہ مسئلہ تھا تو اسحاب صفحہ بن گیا اور اسحاب صفحہ تھا تو یہاں پہ مسئلہ بن گیا اور اوپر مٹی بھی گیا اور کمرے ویسے کی ویسے رہ گیا تو یہاں دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہاں ساتھ ہجری میں غزر خیبر کی آپ نے پیچھے دیکھا تو مٹی تھی اور یہاں پہ کہے چھوٹی کم کے یہاں پہ کم کے لئے گا اور حضرت ابو وکر صلی کی خلافت میں مزید نبی کی کوئی توسے نہیں مزید میں سے بس مزید چھت کو پکا کر دیا گیا تھا یہاں بھی آپ کی کمرے مزید سے بہت تھے سترہ ہجری میں یہ بیسے خوبصورتے کے کچھ بھی نہیں یہ بیسے یہ جو گھر سے بنے ہوئے ہیں یہ گھر نہیں ہے میرے بیسے خوبصورتے کے لئے ہیں اچھا خوبصورت ہے اور سترہ ہجری میں اصحاب صفحہ ختم ہو گیا تھا یہ والی چیز یہاں پہ ختم ہو گی تھی اور مزید بڑی ہو گی تھی حضرت عثمان غفان کے زمانے تک نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مزید سے بہر دیں گا اور جیسے جیسے مزید بڑھتی گی تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مبارک مزید یعنی کہ یہاں پہ تو براو اس کے نیچے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مبارک مزید آج ہی آگے خلیفہ محجیل عباس سے عباس سے انہیں آکھا کہ اسلام اسلامی قبر نہیں ہے یہ آپ کی گریہ پہ یہاں پہ یعنی کہ مجید میں آواز گونجیں اس وقت سپیکر سسٹم نہیں تھا اور یہ دو گمبت بھی بن گئے یہ گمبت جو ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک مبارک موکر ہے یہ گمبت آج سے کچھ عرصہ پہلے جب امام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھے تو یہاں پہ پڑھا تھا ہمینی کبر اس میں نہیں پہتا ہے اس میں اس میں یہ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ گرین ہویا یہاں پہ گرین ہو گیا تو کیوں نے آکھر اس کا کلر چینج کر دیا یہ جیسے گی اور پورے دمت کو بنے ہوئے چھے سکوئی ساڑھے چھے سر سان ہوگئے تو آگے آتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں موجودہ مسجد آج ہم کس راتے دوئے ہیں دس لار یہی شہر تھا جو آج مسجد نبی کے اندر آیا ہے اور ان آج ملاروں کی لمبائی ایک ستین سے ایک ست پانچ میٹر ہے اور یہ دو ملار سب سے پرانے ملار ہیں کون سے؟ یہ پرانے والے ہیں بہتو ہے آج اندر آبی ما کو دکھاتا ہم کس رات قرمت جبکہ لبیہ کریم ستان زیدیت خفص کی ایک بیویاں سے ایک بودہ ہمارا ہے درہ ہے حقیازن حقیازن یہ رکھا ہے کہ جبکہ لبیہ کس راتا ہے طرف مزر لبی یہ مزر لبی کا سین اس کے ساتھ یہ کمرہ دائیشہ و یقانت حدث حمصر ، حدث عائشہ ، حدث حمصر ، حدث سودا ، حدث فاتناصل کی بیٹی ، حزیر ابن از 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 مجببات قلقا برسلاما قلقا بریا گیا ، باب جدریر ، حزیر ابن جائش ، حبيبہ ، حدث صفیہ ، سدد رویہ ، اللہ حجم ان چار کملوجی درادتی دبقی ، اگر کی ترکول کا ارک مجد کی حندلی ہے یہاں دیکھیں ہیں وہاں بھڑی ، حدث مجد ان پہلنا جانا جاتے ہیں۔ یہ دوستو ، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہان پر کچھ اپرانے زیورات یہاں پر لکھے گئے ہیں ، وہ اپ پہلو. خندہ کی خلصیب ، ہندر میں تکingingید ، خنڈہ کی حقی کرتی خاندہ کی ہٹی بیس کے پوپڑھٹا ہے یہ نیکی اور انچائی ہے اور اب چھلان نیلگا سچے گھر جائے کوڑن پر انچائی ہے اس کی دنبائی اڈاکھنا نیچا اس کی گھرائی سالکتیل گیا اور اس کی سوائی سالکتیل گیا نہیں آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں یہ جو جگہ ہیں آپ لوگ پیٹھ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھنے کے لئے جگہ یہاں پر یہ تصویریں لگائیں ہیں وہ بھی رکھی ہوئی ہے آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر کجو پی سکتے ہیں یہ کعبہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ کعبہ دیتے ہیں اور یہ یہاں پر بیٹھ کر کجو سکتے ہیں شبان حبی بھی کچھ جگہ کہ آپ جگہ پیٹھ کریں تو میں بھی یہاں پر گیا ہوں اور یہ جو ہے یہ گواہ ہے اور یہاں پر یہ کتھل کریں یہاں پر یہاں یہاں پر سکتے ہیں موسیقی کی سمجھ آئے گی لوگوں کو ایک انگوٹھی رکھاتا ہوں جس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے رسول اللہ اور اس کی جو قیمت ہے یہ بتا رہے ہیں کہ کم کم الحد می او شرین ایک سو بیس ریال اس کی قیمت بتا رہے ہیں تو یہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انگوٹھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے یہاں پر ماشاء اللہ یہ جو ہے اس کے سکورٹی انچارج ہے جو کے اس میوزیم کے اسلام وارے کم اسلام عمت اللہ فارک عمی کے فارک طائب الحمدللہ بخير بنعمل الحمدللہ اسمی ترکی العنزی ترکی العنزی ماشاء اللہ تبارک اللہ انتا هناك في السکورٹی میں سکورٹی في مطحف در المدینہ الحمدللہ في المدینہ المنورة تأیب ایشل کللیم pilیوٹیوب کلللل سبسکرائب لائک یعنی که دعني یعنی انتا کللللہ حقی یوٹیوب حقیانا کللللہ انتا سبسکرائب سوی سبسکرائب لائک تاہیلے 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 سوی شترائک و لائک تو جی دوستو آپ لوگوں نے سن لیا اور امید کرتا ہوں کہ اج کی ویڈیوенной اپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پہلے ایکن ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بہ آسانی سے مل سکے تو دوستو اپنا کیا رکھئے اپنے گھرولوں کا کیا رکھئے اور مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو کے انتظار کیجئے اللہ حافظ